مریکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ میں ہوں مباشا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشا از کزین آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کوکمبر جوس جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا کوکمبر لیں گے یعنی کہ کھیرہ اور ایک لیمون لیں گے اور ساتھ میں پودینے کے کچھ پتے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک بلینڈنگ جار لیں گے اس میں ہم دالیں گے کوکمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم خودینے کے پتے اور لیمون جوز اس کے اندر اسکیوز کر دیں گے فل ایک لیمون ڈالنا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم چینی ڈالیں گے تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے کور کر کے اس کا جوس بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جوس جو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالیں گے ماشاءاللہ جوس ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہمیں اسے اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے اب ہم اسے گلاس پر ڈالیں گے اور اس کے لیے ہمیں گلاس میں ڈالیں گے کچھ آئس کچھ منٹ لیوز اور جوس بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کو کمبر ڈالیں گے یہ اسے ہم اس کے ایجز پر لگا دیں گے لیمن لیجیے جی ہمارا جو جوس ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ اتنا مزے کا اور اتنا ریفریشنگ ہے کہ یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کا ویٹ لوس کرتا ہے اور آپ کا جو سٹمیک ہے اس کو ریلیف دیتا ہے آپ نے کچھ بھی کھایا ہو آپ کا کھانا حضم نہ ہو رہا ہو تو آپ ایک گلاس یہ جوس پی لیں آپ کا کھانا فورا حضم ہو جائے گا بہت ہی مزے کا ہے تو آپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ